وعلیٰ ابراہیم اینکا حمید و مجید یا اللہ آپ ہمارے اللہ ہیں یا اللہ ہم آپ کے ایز زمین پر آپ کی نعمتیں کھا کر آپ کا دیا ہوا جسم استعمال کر کے آپ کی بنا ہوئی قائنات پر فائدہ اٹھا کر آپ کی پیدا کی ہوئی ہوا آپ کا اتارہ ہوا پانی آپ کا پیدا کی ہوئے گزائیں آپ کے دیا ہوئے ماں باپ آپ کی پیدا کی ہوئی یہ جسم یا اللہ ان تمام صلاحیتوں سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں یا اللہ آپ نے ہم کو اسلام کی دولت عطا فرمائی مسلمان کے گھر میں پیدا کیا آپ نے بڑا احسان کیا یا اللہ اگر ایسے گھر میں پیدا کیا ہوتا جہاں کافر تھے تو شاید ساری زندگی ہماری اسی حال میں گزرتی مگر آپ نے بہت احسان کیا مسلمان کے گھر میں پیدا کیا بہت احسان کیا کفر سے نکال کر ایمان کے طرف آنا نصیب ہوا یا اللہ شکر ادا کرتے ہیں یا اللہ شکر ادا کرتے ہیں اس ایمان کی نعمت پر شکر ادا کرتے ہیں اس اسلام کی نعمت پر شکر ادا کرتے ہیں اس جسم پر یا اللہ آپ نے ہم کو پورا جسم عطا کیا کوئی کمی نہیں رکھی کوئی خرابی نہیں رکھی یا اکرم الاکرمین ہم آئندہ ارادہ کرتے ہیں صحیح مسلمان بن کا زندگی گزاریں گے ساری بری باتوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے ہم نماز کی پابندی کریں گے رمضان ہے رمضان کے روزے رکھیں گے یا اللہ بری عادت سے اپنے آپ کو بچائیں گے ماں باپ کا احترام کریں گے ان کی خدمت کریں گے استادوں کا احترام کریں گے جس نے ہمارے احسان کا معاملہ کیا اس کا بھی احترام کریں گے چوریاں نہیں کریں گے بری باتیں نہیں کریں گے لڑائیاں نہیں کریں گے گالیاں نہیں دیں گے دانس نہیں کریں گے میوزک نہیں سنیں گے بری باتیں نہیں کریں گے ساری غلط حرکتوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے یا اللہ جو جو چیزیں آپ نے منع کی ہیں ہم معلوم کریں گے ہمارے اللہ نے کیا منع کی ہیں اس سے ہم اپنے آپ کو بچائیں گے اور جو کچھ آپ نے نبی نے کہا یہ مت کرنا ہم سیکھیں گے ان چیزوں کو پھر اپنے آپ کو اس سے بچائیں گے یا اللہ ہمارا فیوچر اچھے سے اچھا بنا دیجے یا اللہ ہمارا فیوچر اچھے سے اچھا بنا دیجے یا اللہ ہم کو اچھا علم عطا کر دیجے پختہ ایمان عطا کر دیجے اچھا کردار عطا کر دیجے بہترین اخلاق عطا کر دیجے شاندار سہت عطا کر دیجے اور آئندہ ہم کو انسانوں کے لیے رحمت کا ذریعہ بنا دیجے مسئیبتوں والا نہ بنا یا اللہ آئندہ اگر ہم بزنس کریں یا جاب کریں دفتروں میں جائیں یا باہر کے ملکوں میں جائیں یا مزدوریاں کریں جہاں بھی رہیں یا اللہ مسلمان بن کر رہیں اچھے انسان بن کر رہیں آپ کے بندے بن کر رہیں ایسا انسان جسے دوسرے انسانوں کو بلکہ ساری مخلوق کو آرام ملے ایسا انسان ہم نہیں بنیں گے جسے دوسرے انسانوں کو اور مخلوقات کو تکلیف پہنچیں یا اللہ دنیا میں اسلام کے پھیلنے کے شکلیں پیدا فرما یا اللہ مسلمانوں پر جہاں جہاں جو جو ظلم ہیں اس ظلم کو ختم فرما یا اللہ مسلمانوں کو اسلام کی طرح مرنا آسان فرما یا اللہ مسلمان حکمرانوں کو مسلمان دولت مندوں کو مسلمان عالموں کو مسلمان لائروں کو مسلمان بزنس مینوں کو مسلمان پالیسی میقروں کو مسلمان نوجوانوں کو مسلمان عورتوں کو مسلمان بچوں کو اسلام کے طرف مڑنا نصیب فرما اسلام پر جمنا نصیب فرما اسلام پر عمل کرنا آسان فرما ساری بری باتوں سے ان کو بچنا آسان فرما یا اللہ یہ آپ کے یا اللہ یہ آپ کے نبی کے امت نئی نسل یا اللہ یہ امانتیں ہیں ان استادوں کے پاس جو ان کو پڑھاتے ہیں یہ امانتیں ہیں ان والدینوں کے پاس جن کے گھروں میں یہ پیدا ہوئے ہیں یا اللہ یہ اگر بچے بگڑ گئے تو ساری زندگی ان کی تباہ ہو جائے گی یا اللہ ان بچوں کو بگاڑ سے ہی محفوظ فرما یا اللہ بری عادت ان کی حفاظت فرما یا اللہ یہ تیرے نبی کے امت کے نسل ہے یا اکرم الاکرمین اگر یہ بچے بگڑ گئے تو یا اللہ ان کی زندگی بھی تباہ ہوگی ان کی آخرت بھی تباہ ہوگی یا اپنے لئے مصیبت بنیں گے یا اپنے گھروں کے لئے مصیبت بنیں گے یا آئندہ اپنی زندگی کے لئے مصیبتیں ہی مصیبت بنیں گے تو یا اللہ ان کی زندگی کی خوب حفاظت فرما ساری بری باتوں سے ان کی حفاظت فرما اور آئندہ ان کو دین کا محافظ دین کا دائی دین کا چلانے والا دین کا پاسمان اور امت کی صحیح رہنمائی کرنے والا بنا دے یا اللہ زندگی کی جس میدان میں ان کو پہنچنا ہوگا وہاں اپنا بندہ اپنا مقبول بندہ بن کر کے ان کی زندگی مقدر فرما دیجئے یا اللہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذات کے لئے ساری امت کے لئے جتنی دعائیں مانگے ساری دعائیں قبول فرما یا اللہ اس ادارے کو یا اللہ دین کے لئے بھی مفید بنا یہاں کی ان بچوں کے مستقبل کے لئے بھی مفید بنا اخلاق کے اعتبار سے بھی انسانیت کے اعتبار سے بھی رحمت کے اعتبار سے اور دینی تصور اور دینی فکر کو پروان چڑھانے کے اعتبار سے بھی یا اللہ اس ادارے کے منتظمین کو اس کے اساتذہ کو اور اس کے تمام سٹاپ کو قبول فرما یا اللہ ان کی ذہنی تربیت بھی صحیح فرما ایسی ذہنی تربیت جس کے نتیجے میں اس نئی نسل کی صحیح تربیت کرنے والے بن جائیں یا اللہ دنیا کی قومیں اپنی باطن نظریات اپنی تعلیمی اداروں کے ذریعے سے پھیلا رہی ہیں ہمارے مسلمان اپنے تعلیمی اداروں کے ذریعے سے اسلام کو پھیلانے والے بن سکتے ہیں یا اللہ آپ اس کا فیصلہ فرما دیجئے یا اللہ یہاں کے مسلمانوں کو اپنے بچے ایسے اداروں میں داخل کرنے سے جہاں ان کے بچے برے کردار والے بن جائیں ایسے اداروں سے یا اللہ ان بچوں کی حفاظت فرما ان مسلمانوں کو سمجھ ادا فرما کہ بچے خود پال رہے ہیں اور دشمنوں کے حوالے کر رہے ہیں اور وہ دشمن ان کو اتھیسٹ بنا رہے ہیں وہ کورپٹ بنا رہے ہیں وہ شرابی اور کبابی بنا رہے ہیں یا اکرم الاکرمین یہاں کے وہ مشہول تعریمی ادارے جن میں پڑھانا یہاں کے مسلمان فخر سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے کہ وہاں سے نکل کر آنے والے آگے کیا کیا بنتے ہیں وہ تو اسلام کے لئے زہریلے ناغ بنتے ہیں اور دفتروں میں بیٹھ کر کہ اسلام کے مزاق اڑھانے والے انہی اداروں سے نکل کر آتے ہیں یا اللہ ان مسلمانوں کو سمجھتا فرما یا اللہ ان کو عقل عطا فرما یا اللہ اور اس وقت سے پہلے سمجھتا فرما جس وقت میں آپ اس طرح کے مسلمانوں کو مٹانے کا فیصلہ کر دے یا اللہ اس سے پہلے توبہ کرتے ہیں یا اکرم الاکرمین جب کوئی امام آم یہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا مادرن بنے میرا بیٹا یہودی و نصرانی کے کلچر والا بنے اور اس ارادے سے وہ کسی ادارے میں اس کو بچے کو پہنچاتا ہے اس وقت آپ کا گستہ جلال پر آتا ہے آپ چاہتے ہیں کہ میں سزا دے دوں مگر پھر پردہ رکھتے ہیں تو یا اللہ اس سزا نازل ہونے سے پہلے ہم کو سمجھ عطا فرما دیجئے سب کو سمجھ عطا فرما یا اللہ ان بچوں کا فیوچر ہر اعتبار سے بہتر سے بہتر بنا دیں ربنا تقبل منا انکان تصمیل عریب سبحانہ ربک ربیلز سہتے مائسیفون سلام اللہ المرسلین الحمدللہ میں اخیر میں پھر اس سکول کے منتظمین اور یہاں کے سٹاف یہاں کے سامام ٹیچر اور یہاں کے تمام بچوں کا شکریہ کرتا ہوں اللہ آپ کو ہمیشہ خوش کامیاب اور باخلاق بنو سلام اللہ الرحمن